میرے بہیو میرے عزیز ہم بطنوں یکم نومبر 247 کا ایونٹ اور پھر اس کے بعد جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کا آگاز میں ایک تاریخ کے اہم قصے سے کرتا ہوں جو کی اس واقعے سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے قصص الانبیاء کے اندر حضرت ذلیخہ کی کہانی کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ ہماری قومی آزادی کے واقعات سے زیادہ مماثلت رکھتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے ابھی نوجوان تھے اور وہ مصر پہنچے بھی نہیں تھے کنان کے چہ میں ان کے باہیوں نے گرا دیا تھا وہاں سے مصر کے تاجروں نے اپنے ساتھ اٹھا کے مصر لے کے گئے تھے اور اسی دور میں مصر کے اندر ایک بڑا آدمی حکومت کرتا تھا جسے عزیز مصر کا نام دیا جاتا تھا اور ذلیخہ مصر میں بھی نہیں بلکہ دوسری ملک کے ایک شہزادی تھی اور ان کے خواب میں بار بار ایک نوجوان آتے ہیں اس خواب کو وہ بارہا دیکھتی ہے اور خواب میں اس نوجوان کی عاشق ہوتی ہے حضرت ذلیخہ اور دوسری تیسری مرتبہ جب خواب میں ان کا یہ عاشق آتا ہے تو ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں تو وہ خواب کا نوجوان کہتا ہے کہ میں عزیز مصر ہوں اور حضرت ذلیخہ اپنے باپ سے اس کا ذکر کرتی ہے اپنے دوستوں سے یا اپنے سہلیوں سے کہ جس کی وہ عاشق ہے وہ عزیز مصر ہے اور حضرت ذلیخہ کسی اور سے شادی کرنا نہیں چاہتی وہ عزیز مصر کا نام لے کر بہت پاگلپن کی حد تک مجنون ہوتی ہے اور اس وقت عزیز مصر ایک بڑا نوجوان بڑا تھا اور ذلیخہ کے والد جو خود بھی بادشاہ تھے عزیز مصر کو بیغام بیشتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا شادی آپ کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں تو عزیز مصر کو خوشی ہوتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ایک نوجوان شہزادی کیوں کر میرے ساتھ شادی کرتی جب ان کا نکاح تے ہوتا ہے اور رخصتی ہوتی ہے تب تک حضرت سلیخہ عزیز مصر کو تو نہیں دیکھتی لیکن راستے میں جب کھیمے لگے تو اپنے سہلی سے کہتی ہے کہ میرا شوہر دکھاؤ تو اس وقت کے عزیز مصر جو ایک بڑے تھے اس کی سہلی اس کو دکھاتی ہے تو وہ اس کو گش آتا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ وہیں عزیز مصر نہیں ہے جو اس کو خواب میں آیا تھا لیکن خواب میں آنے والا عزیز مصر ایک لمبی کہانی کے بعد کہیں جا کر حضرت یوسف کی شکل میں دلیخہ کے سامنے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ 1947 میں جو کچھ ہوا وہ وہی عزیز مصر ہے جو بڑا عزیز مصر تھا اور نوجوان عزیز مصر جو حضرت یوسف ہے وہ ابھی جیل میں ہیں ابھی وہ زندان میں ہیں ابھی وہ مصر کے بازاروں میں بک رہا ہے وہ کہیں جا کر عزیز مصر بنے گا اور حضرت دلیخہ کا ماشوک بنے گا موسیقی